دوستو السلام علیکم یہ سخت ہم لوگ اللہ میں ہیں اور زیارت کرنے جا رہے ہیں شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام اور یہ مخصوص زیارت ہے اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو مریض ہیں جو ان کی شفا کے لیے یہاں پر کچھ پانی ملتا تو ہم دیکھیں گے بھی آگے کہ یہ کس طرح کا پانی ہوتا اور مریضوں کو کس طرح کی شفا ہوتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ انگیند بہت سے ظاہرین آئے ہوئے تو الحمدلللہ ابھی ہم زیارت بھی آپ کو کراتے ہو پھر یہاں کی کیا کرامات ہیں اور یہاں پر اتنی بھرکیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آئی بتاتے ہیں ک Phys lav hon مجھے یہ شرف شریفا بینت حسن ابھی آپ کو میں انشاءاللہ مولانا جیساہب جو مرے ساتھ ہم سے ہاں پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے اس عظیم شخصیت کے بارے میں اور یہاں کی کرامات کے بارے میں اللہم اللہم محمد وعالی محمد عوض باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زائرین محترم خدا واندعالم کا اللہ شکر ہے کہ اس وقت ہم عظیم بارگاہ میں موجود ہیں کہ جہاں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صاحب زادی شریفہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی قطبر مبارک یہاں موجود ہیں اور خود آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنا مجمع ہے کتنے زیادہ زائرین یہاں پر آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لئے یہ وہ بی بی ہیں کہ جو صاحب کرامات ہیں یہاں ہر حاجتیں ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں اور خصوصاً یہاں لوگ آتے ہیں جن کے وہاں اولاد نہیں ہوتی یا کوئی بھی حاجت ہو آپ کی وہ فوراں یہاں قبول ہو جاتی ہے فوراں قبول ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ بینر لگے ہوئے جس جس کی جو حاجتیں تھی وہ پوری ہوئی وہ لکھ کر گیا مثلا خدا بند عالم نے جو ہمیں اولاد کے نعمت سے مالا مال کی ہمیں یہ بیماری تھی شریفہ بنت حسن کے ہمیں آئے ہیں ہمیں شفیابی نصیب ہوئی تو صاحب کرامات ہیں یہ بی بی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جس وقت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت ان کے عمر جو ایک یا دو مہنے کے تھے اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ان کے کفالت تھی ان کی پرورش کی اور جب یہ کافلہ اہل عبید علیہ السلام کا 28 رجب کو کربلا مدینہ سے روانہ ہوا کربلا کے لیے تو یہ بی بی شریفہ بنت حسن بھی ساتھ میں موجود ہے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک اس بی بی کے اوپر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے جس کی وجہ سے جب یہ کافلہ شام سے کربلا پہنچا پھر یہاں سے مدینہ کے لیے روانگی تھی تو اسی جگہ پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی یہیں پر جو ان کے انتقال ہو گیا امام زین العابدین نے اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جن کے نام ہے شریفہ بنت امام حسن مشتبہ علیہ السلام آئیے ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں برمحمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرتاً واصیلاً الحمد للہ اللذی حدانا لحاظ وما کنن لنحتدی لولاً حدانا اللہ لقد جاد رسول ربنا بالحق السلام على جددک المصطفی السلام على جددک علی المرتضی السلام على جددک فاطمت الظہرہ سیدت نسائل عالمین السلام على جددک ختیجت الكبرہ السلام على ابیک الحسن المسموم السلام على عمک الحسین الشہید المظلوم السلام على عمک العباس ابن امیر المومنین اللذی احیاء بجحاده الدین ولہو درجت انداللہ یتامنها جمعی الشہداء والصدقین السلام علیکی ایتها العلویت الحاشمیہ السلام علیکی یا صاحبت الحمیدہ السلام علیکی یا صاحبت الفضیلت العلنیہ السلام علیکی یا شریف بنت الحسن علیہم السلام السلام علیکی یا طبیبت المعلولین السلام علیکی یا قاضی حاجات الطالبین السلام علیکی یا من عرجت المرزا مسرورین السلام علیکی یا من فضائلک عاجبت السامعین والناظرین السلام علیکی یا صاحبت المنزلت الراقیہ والمکانات العالیہ جیتکا قاسداً حرمک الشریف متوولیاً الی اللہ طالبک لقضاء حاجتی ولا یحرمنی عجرک وصوابک والسلام علیکی یا سیدتی وعلا آبائیک وابنائیک وإخوانک واخواتک اینم کانو فی مشارق الارض ومغاربها والسلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے یہاں کی زیارت کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا ہسٹری ہے شریفہ بنتل حسین علیہ السلام شریفہ بنتل حسین علیہ السلام کی جو اس وقت ہم امامزادی ہیں اور یہاں پر موجود ہیں ان کے حرم میں اور امید ہے کہ جیسا کہ مولانا سلطان حسین صاحب نے آپ کو بتایا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم آپ کی یہ اور آپ کے اہلہ خانہ کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہیں اور پروہدگار جن جن مومین میں بھی ہم سے دعا کے لئے کہا تو ان سب کی جانب سے ہم دعا کرتے ہیں پروہدگار سب کو جل سے جل کر بلائیں مولا اللہ کی زیارت سے مشارق فرمائیں اور آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے سکاری فیدو شہدہ کو خدا حافظ و السلام اسی طرح سے ہم آپ کو اور بھی زیارت پڑھاتے رہیں گے اپنی دعاوں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھے خدا حافظ و السلام